کھلے آنکھ سلی علا کہتے کہتے کھلے آنکھ سلی علا کہتے کہتے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پہ درد پاک پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا صلور الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آئیے سنیئے تلاوت اکلام پاک میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا قول رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بھی علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ عرص کی اے رب میرے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں زیانکار یعنی نقصان اتھانے والا ہو جاؤں قیل یا نوح احبط بسلام منا وبرکات علیک وعلا امم من 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 معک وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ فُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ فرمایا گیا اے نوح کشتی سے ادھر ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہوں پر اور کچھ گروہ وہ ہیں جنہیں ہم دنیا برتنے دیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں انہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم اس سے پہلے تو صبر کرو بے شک بھلا انجام پرہیزگاروں کا وَإِلَا عَادٍ أَخَوَاہُمْ هُودَا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاہٍ غَيْرُهُ اِنْ آنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ اور آدھ کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو کہا اے میری قوم اللہ کو پوجھو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تم تو لرے مفتری یعنی بالکل جھوٹے الزام آیت کرنے والے ہو اے قوم میں اس پر تم سے کچھ نجرت نہیں مانگتا میری مزدوری تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا تو کیا تمہیں عقل نہیں وَیَا قَوْمِ اِسْتَوْفِرُوا رَبَّكُمْ اور اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ تم پر زور کا پانی بھیجے گا اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا اور جرم کرتے ہوئے روح گردانی نہ کرو قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ بولے اے حود تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے اور ہم خالی تمہارے کہنے سے اپنے خداوں کو چھوڑنے کے نہیں نہ تمہاری بات پر یقین لائیں اِنَّ قُولُ إِلَّ اَعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءُ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيعٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ہم تو یہی کہتے ہیں ہمارے کسی خدا کی تمہیں بری جھپٹ یعنی پکڑ پہنچی کہا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں بیزار ہوں ان سب سے جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک ٹھہراتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے اور اپنے عذابوں سے اللہ کریم ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور اللہ ہمیں ایسے کاموں کی توفیق اطاع فرمائے جن کی بدورت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اس کے غضب سے محفوظ رہیں آمین و جاہن نبی الامین علیہ و علیہ و علیہ عبدالسلواتی متسلیم آج مدنی جلگ دعزیز نے ہم اپنے پروگرام کے اندر حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی کا اور آپ کو بارگاہ رسالت سے کیسی نوازشیں ملیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی عنایت یہ آپ پر اس کا بھی بیان کریں گے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ تصوف کی طرف کیسے آئے یہ بھی بیان کریں گے اور حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مبارک انداز اور طریقہ کار جہاں وہ کیا رہا اس کو بھی انشاءاللہ آج ہم اپنے پروگرام کے اندر بیان کریں گے آپ بھی اللہ کی ادا پانے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے اپنے علم میں اضافے کے لیے پروگرام جو ہے وہ دیکھتے رہی آئیے خلیل بھائی سے کلام سنتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں سلول الحبیب سلاللہ تعالیٰ علیہ محمد سلاللہ تعالیٰ علیہ رسول اللہ سلاللہ تعالیٰ علیہ سلاللہ تعالیٰ علیہ سلاللہ تعالیٰ علیہ حبیب اللہ سلاللہ تعالیٰ علیہ ہر پسے پہیاں نے دہایاں تیرے نا دیاں فرشے رشے رشے رشایاں تیرے نا دیاں تیرا نا دیاں تل تل دیاں بلا وانے تیرے نام بچھ رکھیاں مولا شفا شانہ شانہ میرے اللہ نے بڑایاں تیرے نا دیاں ہر پسے پہیاں دہایاں تیرے نا دیاں تیرے نا دیاں تیرے نا دیاں تیرے نا دیاں جہ ٹھ پسے تیرے نا دیاں نا دیاں گ backside دے جدتے طرح موسیقی اتھے کم آیاں دوائیاں تیرے نہ دیاں ہر پاسے پیا گیاں دوائیاں تیرے نہ دیاں سب سے آلہ ہو آلہ نبی سب سے آلہ ہو آلہ نبی سب سے آلہ ہو آلہ نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی دونوں آلم کا دولا ہمارا نبی دونوں آلم کا دولا ہمارا نبی موسیقی 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 خلق سے آلیاں سے رسول 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 ادلالہ نے پھیجے نبی دنیا میں تیری آمد تھی خبر صدقے سنا کوئی پہنچانا نبی دنیا میں تیری آمد تھی مرحبا خود کی زنجیر ہلانے والے خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور سولوں سے سالا نبی وصوید اُن کا کیا کرتے ہیں شرح وشم صبح کرتے ہیں اُن کی ہم ہم مدحو سنا کرتے ہیں جن کو محمود رہا کر لیتے ہیں تُو ہے خوشی دیر سالت پیارے چھپ جائے تیری زیاں میں تارے اُن بیاں اور سب مہ پارے تُجھ سے ہی نور یا یا دیتے ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اللہ رسول سال حمال نبی سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو تھے وسیلے سب نبی اصل مقصود حدا ہو پاک کریں سال حضور تھے تُم نماز جاں فضا ہو سب تمہاری ہی خبر تھے تُم نماز جاں فضا ہو سب تمہاری ہی خبر تھے تُم نماز تُم نماز تُم نماز تُم نماز تُم نماز موسیقی 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 آپ دیکھئے عظمتوں والے شانوں والے رفعتوں والے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں یہ سب شش جہد کے دائرے میں ہیں شش جہد کا مطلب ہے چھ سمتیں آج عموماً لوگوں نے چار ہی سمتیں سنی ہوتی ہیں مشرق، مغرب، شمال اور بنوب اور اوپر اور نیچے یہ بھی کیا ہے سمت ہے ایک چھ جہدیں بنتی ہیں مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اوپر اور نیچے پجابی میں اس کو کیسے کہتے ہیں لیندے، چاردے، دکھن، پار اتر تھلے یہ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے اگر آپ شان دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام ظاہری زندگی کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے آپ کی رفعت، آپ کی عظمت یہ کوہ تور پر جو ہم کلامی کا شرف ملا اس سے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے جہاں وہ آسمانوں پر اٹھا لیا زندہ اٹھا لیا مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبْ بِحَلَاہُمْ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک بتانا نے جو ہے وہ آسمان پر جہوے اٹھایا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ یہ بھی قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موجود ہے تو یہ بھی آسمان بھی کیا ہے اوپر سب جہد کے دائرے میں یا اوپر ہیں یا نیچے ہیں یا دائیں ہیں یا بائیں ہیں یہ جہاں بھی ہیں یہ ان چھے سمتوں کے اندر ہیں اور یا رسول اللہ آپ کی شان وہ ہے کہ آپ کو اللہ کریم نے لا مقام کی سیر کرائی ہے یہ جہاں اوپر نیچے دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب جہاں یہ سب کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو سب جہد کے دائرے میں اور شش جہد سے تم ورا ہوں اللہ 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 سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ کریم ہم سب کو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انعائد سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا بیڑا پار فرمائے آمین و جاہ تاہا و یاسین علیہ و علیہ عالیہ افضل صلواتی و تسلیم ماشاءاللہ رکنِ مرکدی مجلس شورا حضرت مولانا حاجب و ماجد محمد شاہرد تاری مدنی آج خصوصی دور پر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں اللہ رکنِ شورا کو سلامت بھی رکھے باقرامت بھی رکھے ماشاءاللہ ایک بات جو میں یہاں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ حضرت امامِ غزالی کا نام ہی آپ دیکھ لیں محمد بین محمد بین محمد غزالی کیا فرمائے گا الحمدللہ یہ اس گھرانے کا احزاز ہے کہ نامِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے یوں ہر ایک کا نام محمد رکھا گیا اور اسی کا فیضان پوری دنیا میں بٹ رہا ہے اس نام اور اس شخصیت کا فیضان یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صدقے امام غزالی رحمت اللہ علیہ ویسے تو امام غزالی بہت بڑے عالم تھے اور علمِ فق اصولِ فق اور فلسفہ آپ یوں سمجھیں کہ ان پر ختم ہو جاتا ہے اتنے بڑے عالم تھے اور بڑے بڑے علماء سے انہوں نے استفادہ کیا لیکن جو سب سے نمائی چیز ہے وہ آپ کا علمِ تصوف پر گرفت ہے آپ کی اور گہرائی ہے جو امام غزالی رحمت اللہ علیہ وسلم کی کتب پڑھتا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ کیسے زبردست انداز میں تصوف کے گفتگو فرماتے ہیں اور آپ کا تصوف آج کل کے جو جھوٹے پیر اور ایسے ہوتے ہیں ان جیسا نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث کے بالکل این مطابق ہے اور اسی کی روشنی میں جو ہے بات کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں آپ کی کتابوں کا مطالعہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے فضو برکات اصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور آپ کی کتاب کچھ کتابیں بہت مشکل بھی ہیں اور کچھ ابحاث بہت مشکل ہیں جیسے احیاء العلوم کے اندر بعض ابحاث ہیں عمومی طور پر تو بہت مشکل پیش نہیں آتی جو ترجمہ کیا ہے المدینہ العلمیہ کے علامہ نے پانچ جلدوں پر مشتمل ہے وہ آسان بھی ہے اور اس چیز کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ آپ کی بحث کتنی مشکل کیا ہونا ہو آسان انداز میں اس کا ترجمہ کر دیا جائے تاکہ عام پڑھا لکھا شخص بھی اس کو پڑھنے میں اور اس سے فیض و برکات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے مقاشفت القلوب آپ کی ایک ابتدائی کتاب ہے اگر اس کا مطالعہ کیا جائے اور بل استیاب کیا جائے تو پھر معلومات ملتی ہیں کہ کتنے اچھے انداز سے اور کتنے مؤثر انداز سے امام غزالی رحمت اللہ گفتگو فرماتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ مجھ سے ہی گفتگو کر رہے ہیں تو یہ آپ کے کتابوں کا فیضان ہے جس نے آپ یہ کتابوں کا مطالعہ کیا ہے وہ باخوبی جانتا ہے اور جس نے نہیں کیا اسے چاہیے کہ یہ مزہ چکھ لے پھر پڑھنے کا لطف آئے گا اور آتا چلا جائے گا اور ایک اور جو امام غزالی رحمت اللہ تعالی کی کتاب کی بات کی عجیب کمال ہے کہ آپ احیاء العلوم کو جیسے مسائل پڑھتے آئیں آپ مقاشفت القلوب کو پڑھتے آئیں آپ بن حاج لابجین کو پڑھتے آئیں لباب الاحیاء کو پڑھتے آئیں تو یوں آپ کو محسوس ہوگا جیسے امام غزالی آپ ہی کو سمجھا رہے ہیں یہ ایک عجیب کمال اور ایک عجیب جسے کہیں کہ آپ کی کتابوں کی بات ہے کہ بندہ جب پڑھتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا کہ عدوار پر تقسیم ہے یوں کہلیں کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی جو ابتدائی آپ کا زمانہ ہے تو یوں کہلیں کہ تصوف والا نہیں تھا فلسفے منطق اور اس طرف آپ کو اللہ پاگ نے بڑا در کتاب فرمایا تھا اور یوں کہلیں کہ اس زمانے میں لوگوں کا فلسفے اور منطق اور اس طرح کی جو چیزیں تھی اس میں امام غزالی رحمت اللہ تل کو بڑی شہرت تھی اور پھر لباس اور زندگی گزارنے کا انداز بھی جو ہے وہ ویسا نہیں تھا جو آخری عمر میں یعنی جب آپ صوف کی طرف مائل ہوئے اس طرف جب آپ نے توجہ فرمائی اللہ پارک نے آپ کے لیے راہوں کو کھولا اور آپ نے یوں کہہ لیں دلوں کے چور انہیں پکڑنا شروع کیا اور لوگوں کو بھی رہنمائی اتاب فرمائی تو وہ جو زندگی کا پہلا دور تھا چونکہ وہ بھی لوگوں سے یوں ریلیٹڈ تھا اور خاص آپ کا مقام مرتبہ تھا اس حوالے سے اور وہ غرور وہ تکبر والا انداز دوسروں کو حقیر جاننے والا انداز جیسے خود امام غزالی رحمت اللہ کے ساتھ جو واقعات پیچھ آئے اس کے اندر بھی اس طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ دوسرے آدمی کو اس کے علم کو نہ ماننا یا اس کے مقام مرتبے کو یا اس کی تحقیر کرنا یہ اس طرح کی چیزیں پائی جاتی تھی تو امام غزالی رحمت اللہ نے پھر ان کو چن چن کر نہ صرف ان کی نشاندہی فرمائی بلکہ ان بیماریوں کے ساتھ ساتھ ان کے علاج بھی تجویز یہ کریں یہ کریں یہ کریں اب ہوتا کیا ہے جب آدمی پڑھتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے جب معاشرے کے ساتھ جو ریلیٹڈ افراد ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ رہنے والے جو افراد ہیں معاشرے میں رہنے والے تو اب وہ دیکھتا ہے آدمی یہ بات تو ایسے ہی ہے یہ جو امام غزالی رحمت اللہ تکبر کے حوالے سے فرما رہے ہیں یہ کام یوں کر رہا ہوتا آدمی لیکن اس کے اندر ریا داخل ہوتی ہے تو اب وہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور چونکہ یہ جو تصوف ہے یہ شریعت کی روح ہے اور نبی پاک کی جو مبارک تعلیمات ہیں یہ اس کا ایسنس ہے آدمی شریعت پر عمل کرتے 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 جب وہ کمال کو پہنچتا ہے تو یوں کہلے کہ وہ طریقت کے دروازے کے اندر داخل ہو رہا ہوتا ہے شریعت کو تھام کر تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی یوں آپ نے اور یہ انہی کی کتابوں کا خاصہ ہے ان سے پہلے بھی لکھا گیا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی کے طریقہ تعلیم کو اور آپ کی کتابوں کو اصلاح اعمال کے حوالے سے اصلاح نفس کے حوالے سے جو دوام جو شہرت اللہ تعالی نے عطاب فرمائی ہے وہ کسی اور کتاب کو نہیں حالانکہ اور کتابیں بھی ہیں جیسے امام غزالی رحمت اللہ نے جن کتابوں سے اقتصاب فیض کیا یا جن مشایخ سے کیا ان کے اپنے بھی بڑے بڑے نام ہیں لیکن امام غزالی رحمت اللہ کی شہرت جو ہے احیاء علوم ہی کو دیکھ لیجئے صرف احیاء علوم نہیں کیمیہ سعادت اس کی اپنی ایک پہچان ہے مکاشمت القلوب ہے مناج العابدین دیگر اور کتابیں ہیں امام غزالی رحمت اللہ رکھی تو اللہ نے آپ جیسے حکیم الامت کہا جاتا نا واقعی آپ کو اللہ نے حکیم الامت بنایا تھا کہ لوگوں کے جو امراض تھے ان کے جو مسائل تھے انہیں جانتے تھے اور پھر ان کے مسائل کا حل لوگوں کو رشاد فرما کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی کا آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے کیسے اپنے ایک انداز کو بدرا اپنے علم کے انداز کو بھی کیسے بدرا یہ آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا اب ہی ہم آپ کو قبلہ شیخ ردیس حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب بڑا پیارا ایک ویڈیو کلپ دکھانے جا رہے ہیں امام غزالی اور حصول علم دین کی عنوان پر آئیے دیکھیں امام غزالی علی رحمہ نے جو علم دین حاصل کیا آپ کے والد صاحب کو بڑا شوق تھا کہ میرے بچے علم پڑھے لیکن ہوا یہ کہ امام غزالی میں علم دین سے محروم رہا لیکن میری بڑی شدید خواہش ہے کہ میرے یہ دونوں بچے علم بن جائے اور میں دنیا سے جا رہا ہوں یہ تھوڑا سا مال ہے میں انہیں تمہاری سرپرستی میں دیتا ہوں ان کو علم بنا دینا بس یہ کہہ کہ وہ فوت ہو گئے اب وہ جو دوسرے بزرگ تھے انہوں نے اپنی اس میں لیا کفالت کے اندر اور جو مال چھوڑا تھا وہ خرچ کیا لیکن وہ ختم ہو گیا جلدی پھر اس کے بعد ان کے پاس وہ خرچ کیا وہ بھی ختم ہو گیا تو اب انہوں نے امام غزالی اور امام احمد غزالی ہیں وہ امام محمد غزالی یوں تو ان بزرگوں نے ان دونوں بھانیوں سے فرمایا کہ بیٹا تمہارے والد نے جو مال چھوڑا تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور جب میرے پاس مال تھا وہ بھی اتنا نہیں ہے کہ میں تمہ پر خرچ کر سکوں تمہارے عالم بننے کی ایک صورت ہے کہ کسی مدرسے میں داخل ہو جائے کیونکہ پہلے تو انڈیویجیلی پڑھ رہے تھے انفرادی طور پر پڑھ رہے فرمایا کسی مدرسے میں داخل ہو جائے کیونکہ مدرسے انتظامات کرتے ہیں کھانا بھی دیتے ہیں رہائش بھی دیتے ہیں تعلیم بھی دیتے ہیں تو اب یہ دونوں بھائی مدرسے میں داخل ہوئے دیکھیں وہ جو مدرسہ تھا اگر وہ نہ ہوتا اگر مدرسہ نہ ہوتا تو عالم اسبام کے اعتبار سے امام غزالی نہ ہوتے کیونکہ جو ظاہری اسبام تھے وہ ختم ہو چکے تھے والی سر پر نہیں تھے جو کفیل تھے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے تھے لیکن چونکہ مدرسہ موجود تھا لہٰذا اس امت کو امام غزالی جیسی ہستی ملے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قربان جائیں امام غزالی رحمت اللہ تعالی کی مبارک ذات پر اور پھر آپ دیکھئے کہ آپ نے جب علم حاصل کیا تو آپ اس کی نوٹس بناتے تھے اس پر لکھتے تھے آج بھی طلبہ ہوتے ہیں کہ وہ نوٹس بناتے ہیں تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ داکو نے حملہ کیا پھر بات کیسے آگے بڑی یہ خالد بھئی سنتے جی خالد بھئی داکو حملہ آور ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نسلی ونسلیم علا خاتم نبی اللہ تعالی جس دل کو علم کے لیے تقوی کے لیے یا اپنی راہ کے لیے چن لے پھر اللہ تعالی اس کے دل پر ایسے خیالات آشکار فرماتا ہے یا اس کے لیے مسبب الاسباب اصل میں وہ ہے تو پھر وہ ایسے اسباب عطا فرماتا ہے کہ بندہ نہ چاہ کر بھی اللہ تعالی کی ذات ہی کی طرف مائل ہوتا ہے اللہ تعالی اس بات کو واضح کر دیتا ہے اس پر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے تو کیسے بھی معاملات ہو جائیں بندے کی لو اور توجہ یہی لگی رہتی ہے جب اپنے ستیزہ کی بارگاہ میں حاضری دیکھ کر بہت سارے نوٹ جمع کر کے جو اوروں کا اساس جو جس سفر کے لیے جاتا ہے مال و دولت کمانے کے لیے وہ جب واپس آرہا ہوتا ہے گھر کی طرف تو مال و دولت لارہ ہوتا ہے امام غزالی رحمت ہوئے موتی تھے ڈاکو کا اپنا کرو فر اپنا روب اور اپنی اسطلاحات آج بھی اللہ محفوظ فرمائے لیکن جب کبھی سامنا ہوتا ہے تو اس طرح کی بات سننے کبھلتی ہمارے پاس نکالو جو ہے وہ پھر نکالنا ہی پڑتا ہے دے دیا جاتا ہے امام غزالی رحمت اللہ 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 کے پاس دستعویز ات موجود تھیں جو اسطلیزہ کی بارگاہ میں حضر رہ کر آپ نے تیار کی تھیں جو قیمتی موتی آپ نے لکھے ہوئے تھے اب جب وہ لے لئے لئے تو دولت جس نے محنت سے کمائی ہو اسے جانے کا دکھ ضرور ہوتا ہے امام غزالی رحمت اللہ نے یہ علم بڑی محنت سے حاصل کیا تھا اور جس طرح مفتی قاسم صاحب کے اس کلپ میں ہم نے سنا کہ والد گرامی کی میراز سے علم دین حاصل کیا وہ ختم ہونے کے بعد پھر اس طرح مداریس کی طرف روخ اور پھر علم دین حاصل کرنا تو ایک واقعہ تن محنت لگتی ہے اس میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی بہت افسرد ہوئے اس پر اور ابھی وہ ڈاکو سارا سامان تقسیم ہی کر رہے تھے کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی لے کے بس دل باندھ لیا آپ نے اور ان کے سردار کے پاس پہنچ گئے کہا کہ جو تم نے مال لوٹا ہے اس میں تمہارے کام کا کچھ نہیں ہے جو مجھ سے لیا ہے اس میں ساری علم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں تم وہ لے جا ہوگے تمہارے کام تو آئیں گی نہیں تمہارا کیا فائدہ ہے اس سے تم ایسا کرو مجھے باتیں کہ ڈاکو کے سردار نے کہا کہ جب تمہارے پاس سے ریجسٹر لے لیا گیا ہے تو تم علم سے کورے ہو گئے ہو مطلب علم تو اس میں تھا تم میں تو نہیں تھا امام غزالی رحمت اللہ علیہ رشاہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے بات سمجھ میں آگئی اور یہ بھید مجھ پر آشکار ہوا گویا یہ بات یہ خود نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ اس سے کہلوا رہا ہے کہ غزالی یہ دیکھ کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھ پھر امام غزالی رحمت اللہ علیہ علیہ کہتے ہیں اس سے تو گفتگو کرنے کے بعد وہ ریجسٹر لے لیا واپس آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یاد کیے پھر وہ ایک مظہر بنا علم معاف صدور علم وہ ہے جو سینے میں ہے اور پھر الحمد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے ایک ایسا موقع تھا ایک ترننگ پوائنٹ تھا اس کی بعد سے ایک اشارہ مل گیا تھا اس کے بعد میں نے علم کو یاد کرنے میں جو بہت سٹرگل کی وہ یہ کہ لکھنے سے زیادہ اس کو سینے میں محفوظ کرنے پر زور دیا اب صحابہ کرام علیہ مردوان کی بھی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو آقید عالم صلی اللہ علیہ علیہ وآلی وآلی شب و روز احادیث ارشاد فرما رہے حضور کے زبان حق کوئی بات سنا کرتے تھے اسے یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اس پر عمل کرنا شروع کر دی ایک دور وہ تھا جب صرف وہ چیزیں پڑھ رہے تھے جن کا تعلق دلائل سے ہے یا اقلی یاد سے ہے لیکن جب وہ باتیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے منقول ہیں جن کو آپ تصوف کی یا فق کی طرف لے جائے جب امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس طرف آتے ہیں تو ایک آپ عالم کے ساتھ زبر دست عامل بھی نظر آتے ہیں جو علم سیکھا ہے اس پر عمل بھی کر رہے ہیں پھر یہ ہوتا ہے جس کی طرف توجہ فرماتے ہیں اس کو روشن بھی فرما دیتے سبحان اللہ ہر مسلمان کو ہی عمل کرنے والا حکامات عمل کرنے والا ہونا چاہئے بے شک ہماری ایک تعداد ہے کہ جو علم سے بھی دور ہے اور عمل سے بھی دور ہے علم بھی حاصل کرنا ہے اور اس کے ساتھ کیا کرنا قرآن کریم جو مبارک الفاظ ہیں ان کو اچھے طریقے سے پڑھنے کا علم ہے یہ ضروری علوم میسے جن کا حاصل کرنا ضروری ہے قرآن کریم درست طریقے سے پڑھنا آنا چاہیے یہ بھی سیکھیں سیکھ کر اس کو فالو بھی کریں مسئلہ یہ ہے کہ بعض تھیوری میں تو بندہ کچھ دیکھ سن لیتا ہے لیکن پریکٹیکل میں آ کر فیل ہو جاتا ہے جب تک ہم پڑھتے تھے تب تک تو اصول یہ تھا جو پریکٹیکل میں فیل ہے وہ فل فیل ہے جو جیسے آپ کے میسٹری کے پریکٹیکل میں فیل ہے فیل فیل بلکل فیل ہے تو پریکٹیکل بھی ہونا چاہیے یہ اسے کہتے ہیں علم پر عمل کی اہمیت کا بیان یہاں سے سکھا جا سکتا ہے آپ پتا تو ہے کہ ہائیڈروجن گیس کیسے بنے گی لیکن اگر آپ اس کو پریکٹیکل نہیں کر سکتے یا آپ اس کو وہ صحیح نہیں کرتے تو کیا کرنا ہے عمل بھی کرنا ہے الفاظ کی ادائیگی کیسے ہوگی یہ علم بھی آنا چاہیے اس کا مخرج کیا ہے یہ بھی پتا ہونا چاہیے اور پھر ادائیگی کیسی ہے وہ ادائیگی بھی صحیح ہونی چاہیے اس طرح نماز کے احکام کی بھی اور جو بھی ہمارے احکام آپ کی زندگی کے دو پہلو ایک زہد تقوی والا ہے اور ایک اس سے پہلے والا بھی ہے حضرت ابو منصور رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں جانشین میرے سنت نے ذکر فرمایا ہے کہتے ہیں کہ جب پہلی بار امام غزالی بغداد میں داخل ہوئے تو ہم نے ان کے لباس اور ان کی سواری وغیرہ اس کی قیمت کا اندازہ لگایا تو وہ پانچ سو دینار تھی یعنی پانچ سو سونے کے سکھ پھر جب آپ نے زہد تقوی اختیار کیا اور آپ بغداد چھوڑ کر تشریف لے گئے اور مختلف علاقوں کا سفر کرتے ہوئے جب آپ واپس بغداد آئے تو کہتے ہیں کہ ہم نے پھر امام غزالی کا جو لباس تھا جو ان کا انداز تھا جو ان کا سامان تھا اس کی ہم نے جب ویلیو لگائی تو وہ پندرہ سکھے کم و بیش جہو بنتی تھی پندرہ سکھے پندرہ قیرات اللہ اکبر کیا فرمائے گا صاحب کہ ہماری زندگی میں بھی جو فوکس ہے وہ جو ہے وہ کپڑوں کے اوپر ہے فوکس جو ہے وہ تشمے کے اوپر ہے فوکس جو ہے وہ انسان کی جو ظاہری لکس ہیں ان کے اوپر ہے فوکس ہے تو مبال پر ہے فوکس ہے تو گاڑی پر ہے کپڑے بھی اچھے ہوں تو چشمہ بھی اچھا ہو تو لباس بھی اچھا ہو تو گاڑی بھی اچھی ہو مہنگی ہو چشمہ بھی مہنگا ہو لباس بھی مہنگا ہو گاڑی بھی مہنگی ہو گھر بھی مہنگا ہو جو پین استعمال کر رہا ہے پین بھی مہنگا ہو مجھے کسی نے کہا کہ یہ پین ہے اور یہ پندرہ ہزار روپے کا ہے اور اس کے بعد انہوں نے بات بتائی وہ میں نہیں کہوں گا وہ میں ناظرین سے شیئر نہیں کروں گا برحال کیا فرمائیں گے اس صرف کہ لوگ اس صرف جہوت امجھو کر رہے اور پھر مہنگائی مہنگائی بھی کر رہے یہ یہ بات تو ہے کہ ہم اپنے ظاہری جو چیزیں ہیں ان کو بہتر سے بہتر کوشش کرتے ہیں اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہماری آمدن کتنی ہے اور عمومی طور پر اپنی آمدن سے زیادہ آخراجات کر لیے جاتے ہیں تو پھر پریشانی بھی دیکھنا پڑتی ہے اور پھر ایک دفعہ جو ہم نے مقام مرتبہ معاشرے کے اندر بنا لیا آیا تو کوشش ہوتی ہے کہ اس سے نیچے نہیں آنا چاہیے لوگ کیا کہیں گے جناب یہ تو اس کی شخصیت کیسی ہے اور یعنی اپنے آپ کو ظاہری طور پر دکھانے کے لیے بعض اوقات ہم پریشانے بھی مول لے رہے ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ صرف ظاہر کو کا جو پہلا دور ہے زندگی کا وہ علم حاصل کرنے میں اور پھر پڑھانے میں گزرا اگرچہ آپ کا یہ دور بھی بڑا پیارا دور ہے اس میں آپ کی عمر کوئی اٹھائیس سال انتیس سال تھی تیس سال کے لگ بگ ہوگی تو آپ نے اپنے علاقے شیخ مشایق حضرت ابو علی فضل بن محمد فارمدی رحمت اللہ تعالی کی بایت کی جو سلسلہ نقش بندیہ کا تعلق ان سے بنتا ہے اور سلسلہ نقش بندیہ کے مشایق میں سے ہیں اور بڑے مشایق تھے شیخ المشایق تھے خراسان کے علاقے کے اندر پورا جو علاقہ ہے تو آپ سمجھ لیں کہ امام غزالی بھی نقش بندیہ سے تھے سبحان اللہ تو اور فقہ کے اعتبار سے شافعی تھے تو آپ نے علاقے میں علم حاصل کیا جرجان آئے نیشہ پور بغداد میں علم حاصل کیا اور کیسی زبردست بات ہے کہ آپ کو امام الحرم حضرت عبد الملک حضرت امام الحرم اور کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک اچھا خاصا وقت مکہ شریف اور مدینہ شریف میں گزارا اور وہاں کے علمہ سے علم حاصل کیا اس لیے آپ کو امام الحرم کہا جاتا ہے یعنی دونوں حرموں کے امام تو ان کی صحبت ملی اور پھر سب سے زیادہ کہ جب یہ امام الحرمین کا انتقال ہوا تو یہ انہوں نے ان کی نشست کو سمحال ان کے وہ علمی جانشین بنے اور پھر جب بغداد میں گئے تو بغداد کے وزیر تھا نظام الملک تو اس نے مدرسہ نظامیہ میں آپ کو استاد مقرر کیا اب اندازہ لگائیں شاہی مدرس پھر بات اور پھر آپ نے وہاں پر درس و تدریس کا سسلہ شروع کیا اور پہلے ہی پڑھا تھا ابھی پڑھا رہے تھے اور اچانک انقلاب برپا ہوا پھر آپ شام چلے گئے دس سال شام میں رہے اور بیت المقدس میں بھی آپ نے بڑا وقت گزارا اور یہ وہ معاملات آجاتے تھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے لکھنے کا صلی اللہ ہو جائی رکھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے مسلمان بھائی جو جب ہاتھ تنگ ہو جائے نا اور مالی اعتبار سے ہم کمزور ہو جائیں تو پھر ہمارے ارادے بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور ہماری ہمتیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں لیکن کیسے یہ ہمارے بزرگ تھے کہ مالی طور پر بظاہر مالی طور پر آپ غریب ہو گئے کمزور ہو گئے اور کھانے کے لئے بھی کچھ نہ رہا لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے لکھنے کا کام جاری رکھا اور احیار علوم جیسی بین اقوامی شورج جافتہ کتاب کو لکھا اور یہی کتاب آپ کی پہچان بھی ہے امام غزالی رحمت اللہ علی کی احیار علوم کہیں تو امام غزالی یاد آ جاتے ہیں اور امام غزالی کا نام لیا تو احیار علوم یاد آ جاتی ہے جو ہے وہ ذہن میں آ جاتی ہے تو یہ یعنی اس دور کے اندر بھی انہوں نے حمت نہیں آ رہی اور یہ کام کرتے رہے تو ہمیں بھی حمت نہ آرنی چاہیے حالات کیسی ہی ہوں ہمیں حمت نہیں آرنی چاہیے اپنا جذبہ بلند رکھنا چاہیے علم پر عمل جو ہے پہلے تو درست ہونا چاہیے اور پھر اس درست مشن پر ہمیں استقامت بھی حاصل ہونے چاہیے کبھی ادھر کبھی ادھر اپنے مشن اور خیالات کو کمزور کر ڈالیں یہ کوئی درست بات نہیں ہے سبحان اللہ اور خالی کپڑے اچھے بنانے پر ہی اور مہنگے لینے آج کل تو ضرورت بھی بن چکا ہے بھارت موبائل کے بغیر بھی لوگ رمانے میں رہ رہے ہیں الحمدللہ ایسے لوگ بھی ہیں بھارت میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنا جو اپنا جو فوکس ہے اس کو صرف اور صرف اپنے فائنینشل سٹیٹس کو بڑی پیاری بات کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک معمولی سی چیز ہے اس کو آپ کہیں بھی رکھ دیں بلاخر وہ چیز معمولی ہی رہے گی ایک جیسے روڈ پر پڑا ہوا کنکر ہے اس کنکر کو آپ سونی کی پلیٹ میں رکھ دیں پھر بھی وہ کیا ہے کنکر ہے اور ہیرہ ہے دائیمنڈ ہے دائیمنڈ ہے اور کہاں پڑا ہوا کیچن میں پڑا ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ کیا ہے دائیمنڈ ہی ہے بلاخر اس کو وہاں سے اٹھایا ہی جائے گا اور اس کی جگہ پر اس کو لائے ہی جائے گا رکھا جائے گا تو اپنے ظاہر و باطن کو اپنے کردار کو خوبصورت بنانے اپنے انداز کو اچھا بنانے کی طرف بھی توجہ دی جائے اور اس کے ساتھ سادگی کو بھی اپنایا جائے اور امیز نے اس سوالے سے بڑا پیارا اکلام فرمایا ہے عداب تعام کے اندر اللہ کریم ہم سب کو سادگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے دنیا دیکھے ہوئے جو افراد جنہیں کہا جاتا ہے ان میں سے ایک بندے کی بات میرے ذہن میں رہ گئی ایک بات انہوں نے کہا کہ جو آدمی جتنا سادہ ہوگا وہ اتنا زیادہ مضبوط ہوگا جتنا آپ کو آدمی سادہ نظر آ رہا ہے وہ اتنا کیا ہوگا سٹرونگ ہوگا مضبوط ہوگا کیونکہ اس میں بناوٹ بھی نہیں ہوگی بعض اوقات بندے کو اپنا فائنینشل سٹیٹس مضبوط شو کرنے کے لیے اس کو کچھ کیا کرنا پڑتا ہے بناوٹ بھی اختیار کرنی پڑتی ہے اور اگر سادگی اپنائے ایک تو خود آمن میں رہے اور اور دوسرا اللہ کی رضا کے لیے سادگی اپنائے گا تو خیر بھی پائے گا بلکل ظاہرتی بات ہے مسلمان کا فوکس تو اللہ تبارک رضا پر ہی ہونا چاہیے اور رہی بات دنیوی اعتبار سے کپڑوں میں عزت تلاش کرنا یا کھانے پینے کے معاملات کی وجہ سے کسی کو عزت کا اور مقام مرتبے کا جو ہمیں ارشاد فرمائے وہ تو زہد و تقوی والا بندہ ہی اللہ تبارک تعالیٰ نزدیک جو ہے وہ مقام و مرتبے والا ہے جو زیادہ متقی ہے ہاں ظاہری یہ اعتبار سے ظاہر سی بات ہے آدمی اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے تو ضروریات کو بھی ضرورت کی حد تک پورا کرنا چاہیے بعض وقت دراصل خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے کہ جہاں ہم ضرورت جو ہوتی نہیں ہے ایک تو اسے ضرورت بنا لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں نہیں یہ میری ضرورت ہے حالانکہ اگر ایسی بات ضرورت اور حاجت یہ تو ایک الہدہ سے شریع اسطلاحات ہیں اس پر بھی بندہ پوچھے ضرورت ہوتی کیا ہے وہ تو بتائیں آپ تو آدمی وہ بھی نہیں بتا پائے گا کہ ضرورت کس کو کہتے ہیں ہم تو جس چیز کو ضرورت سمجھ رہے ہوتے ہیں جسے حاجت کہہ رہے ہوتے بعض وقت تو شریع اعتبار ضرورت اور حاجت بنتی بھی نہیں ہے تو یوں بھی بندے کو غور کر لینا چاہیے یعنی دنیوی چیزوں سے جسے اللہ مال اتا فرمایا ہے وہ ضرور نفع اٹھائے فائدہ اٹھائے لیکن دیکھ یہ لے کہ وہ اور جو توجہ ہے وہ اللہ تبارک تعالی کی رضا کی طرف ہونی چاہیے یا آخرت کی طرف ہونی میں قربان جاؤں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلیں پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلیں یہ شان ہو اور سادگی پر قربان جاؤں آقا کریم کی آجزی پر قربان جاؤں کہ آپ چٹائی پر سوئیں اور جو روٹی کھائیں اور خجور ناول فرمائیں اور زمین پر چٹائی پر آرام فرمائیں اللہ اکبر کیا خوب لکھا ہے میرے رسول نے تیری سادگی پلاک حلیل بھئی تیری آجزی پلاک و سلام آجزانہ مدنی مدینے والے تیری سادگی پلاک تیری آجزی پلاک تیری سادگی پلاک تیری آجزی پلاک ہوں سلام آجزانہ ہوں سلام آجزانہ مدنی مدینے والے مدنی مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے سبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی تو کبھی خجون پانی تیرا ایسا سادگ خانا تیرا ایسا سادگ خانا مدنی مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے راتوں جھوٹا ہے مدین اور خان کے پہ سوٹا ہے راتوں جھوٹا ہے اور خان کے پہ سوٹا ہے مدین خان کے سادگ مدین مدین خان سادگ مختار مدین کا مدین خان کے سادگ مدین مدین کبز میں دعا عالم پرخاں تھے کانت کیا ہے خرق سے میں دعا ہو گئے پرخاں تھے کانت کیا ہے ستا ہے چٹائی پل ستا ہے چٹائی پل سردار مدین کا ستا ہے چٹائی پل سردار مدین کا غم خار ہے سادا ہے غم خار ہے سادا ہے مختار مدین کا ستا ہے چٹائی پل سردار مدین کا سردار مدین کا غم خار ہے سادا میں قربان جاؤں ایک وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ پھر بھی خجور اور پانی سے وہ وقت گزار رہا ہے میں قربان جاؤں یہ سادگی یہ بندہ زندگی میں لے کر آئے اس سے خیر پائے گا اس سے خیر پائے گا امام غزالی رحمت اللہ تعالی کی زندگی کا وہ وہ پہلو جس کی بنیاد پر امام غزالی رحمت اللہ تعالی کا دم جہ بھرا جا رہا ہے اس زمانے میں آپ کا یوں سمجھ لیں کہ وہ فوکس کیا ہو گیا زنان بھئی چینج ہو گیا پہلے وہ فوکس جو لباس اور تواری پہ تھا پھر وہ فوکس چینج ہوگئے رضا الہی پر چلا گیا اللہ کریم راضی ہو جائے بلکل ایسا ہی اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ میلہ کچیلہ اور گندہ لباس پہنے گی گھومتا پھر ہے ایسا بھی نہیں ہے لیکن بات یہ ہے مدی چلے کے ناظرین جو واضح ہمارا ایک پرابلم یہ ہے کہ یا تو بات کو بلکل اوپر لے جائیں گے یا پھر بلکل نیچے لے جائیں گے افرات و تفریض افرات و تفریض کا شکار ہو جائیں گے یا تو بھئی جب لباس کے اوپر آئیں گے تو اتنے بھئی میں نے اتنے ہزار پے کا جوڑا جہو پہنا ہوا ہے اور جب اگر کوئی سادگی والی بات کرتے ہیں اس کو گذر لے جائیں گے کہ بلکل پھٹا پرانا بوسیدہ گندہ مندہ ساپنا سوٹ پہن لے یہ بھی نہیں ہے تو مندہ اعتدال کے اندر رہے اور سادگی بہرحال اپنائے اور جو سادگی کا صحیح مفہوم ہے یہ ہر ذی شعور پر کیا ہے ظاہر اس پر مزید تفسیر کی حاجت بہرحال نہیں ہے اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے ناظرین کی گوز دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں سادگی نصیب فرمائے اور میں قربان جاؤں ادنان بھئی جان شین امیر الاسمت پر یہ امیر الاسمت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میرا بیٹا سادہ ہے سبحان اللہ اللہ ہمیں بھی یہ سادگی کی دولت نصیب فرمائے بہرحال ناظرین کی گوز دیتے ہیں پھر مزید آگے چلتے ہیں ماشاءاللہ صلی اللہ بھائی صلی اللہ بہت ہی شاندار ہے اور محمد وزالی رحمت اللہ کی صیرت پر ان کی زندگی پر جو مدنی پھول مل رہے ہیں اللہ اور بڑے عزت آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو شادو آباد فرمائے محمد رضا تاریخ کراچے سے حس کر رہا ہوں شکرا جزیلا ناباد رہیں خوش رہیں جی میں خالد رسی دفتاری لاہور سے بول رہا ہوں اس میں میں امام وزالی رحمت اللہ علیہ کی بہر میں کچھ عرض کرنا چاہتا تھا میں نے ان کی احیار علوم جو کتاب ہے وہ شروع کی ہوئی ہے تو اس میں دو تین لائنیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں انہوں نے لکھا تھا زندگی گویا ہے ایک منزل ہے اور بدل جو ہے بدل ایک سواری ہے اس پر سوار ہو کر منزل مقصود تک پہنچا جاتا ہے اور منزل حقیقی جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے لیکن دنیا میں بہت کم لوگ اس علم کی قدر جانتے ہیں جب سے یہ میں نے یہ تین لائنیں پڑھی ہے اس وقت سے میری زندگی میں چینج آ گیا ہے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں چاہتا ہے میں بھی اتنا خیلات سے اظہار کروں مرحبا اللہ برکت دے آپ کو تین لائنوں کا یہ فائدہ ہے تو پوری پڑھیں گے تو ان کو کتنے فوائد ملیں گے تیبو تعالی مکی رحمت اللہ درے کتاب کتل قلوب کا ذکر آپ نے کیا تو یہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے اس کتاب سے بڑا استفادہ کیا ہے اور امام ابو تعالی مکی رحمت اللہ تعالی خود جو ہے وہ بہت بہت بڑے مشتہد تھے اور بہت بڑے عالم تھے اور پھر اتنے بڑے صوفی بھی تھے یعنی ایسی زبردست کتاب لکھی کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے اس سے استفادہ کر کے احیال علوم میں جو ہے وہ اس کا فیض جو ہے فیضان جو ہے وہ جمع فرمایا ہے تو ہمیں بھی کتل قلوب کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے آپ نے ترغیب دلائیے بردست ترغیب دلائیے مرحبا جی کال سگیت تار محمد ومرحیات التاری تادلیاں والا سیاد گزار ہوں سلمان بھائی آپ کا پروگرام کھلے آنک سلے علا کہتے کہتے ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ہے اور آج کا موضوع حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ سلمان بھائی میرا آپ سے سوال یہ عرض ہے کہ ہم امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی صیرت جب پڑھتے ہیں تو ان میں جو سب سے نمائیں پہلو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے ان کا نفس کے خلاف جدو جہد کرنا تو سوال یہ عرض ہے کہ ہم اپنے نفس کے خلاف جدو جہد کیسے کر سکتے ہیں اور نفس پر قابو کیسے پا سکتے ہیں اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں اور پیارے خلیل بھائی سے عرض ہے کہ براہ کرم یہ کلام سنا دیں مدینہ ہمیں لے گیا تھا مقدر مدینہ میں کیسا سرور آ رہا تھا جزاک اللہ خیرہ آمین مرحبا کیا اچھی بات کیا فرمائیں گے دیکھیں نفس کے خلاف تو ہر وقت ہی آدمی کو کوشش کرتے ہی رہنا چاہئے ایک تو یہ ہے کہ نفس شریعت کے خلاف چل رہا ہو اب شریعت کے خلاف کوئی بھی ایسی بات ہے جو نفس چاہ رہا ہے کہ میں یہ کام کر لوں لیکن قرآن و حدیث اس کی اجازت نہیں دیتے شریعت اجازت نہیں دیتی تو اب تو نفس کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے اس چیز سے بچانا ہے کہ شریعت اجازت نہیں دی رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت اجازت دی رہی ہوتی ہے لیکن اب نفس کی اتباع کرنا جو ہے وہ ہمارے درجات کو تو کمزور کر دے گا ہماری جو روحانیت اس کو کمزور کر دے گا تو لہٰذا بعض اوقات اس طرح بھی نفس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے اور اللہ حوالوں کا یہ انداز دیکھا ہے کہ شریعت کی خلاف ورزی تو کرنے ہی نہیں ہے وہ تو تصور بھی ان کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جو ہے وہ اللہ پاک کی یوں نافرمانی کریں گے لیکن وہ اپنے نفس کو ان چیزوں سے ہی بچاتے ہیں جس سے جو ہے وہ نفس قوت پکڑتا ہو تو لہٰذا جو ہے وہ ہمیں جیسے مدنی کافلے میں سفر کرنے کو دل نہیں کر رہا نفس نہیں چاہ رہا کہ مدنی کافلے میں جائے تو ہمیں اپنے نفس کی کارٹ کرتے ہوئے مدنی کافلے کا مسافر بننا چاہئے اور سلمان بھائی ویسے مدنی کافلے میں نفس پر کافی زد آتی ہے جب آدمی جو ہے وہ علاقہ ہی دورہ ابرائنکی کی دعوت کرنے کے لیے باہر جائے گا اور ہم کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز کیوں نہ ہوں اور وہ کہے کہ میں آپ کی بات نہیں سنتا تو آپ تو ہے نا بات کتنی نفس پر گران گزرے گی تو اسی طرح اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جب مسجد میں ہی آپ کو آرام کرنا پڑے گا تو گھر کے جو ہے وہ نرم گدیلے بھی یاد تو آئیں گے تو یہی تو ہے نفس کی مخالفت کہ آدمی نفس کی مخالفت کرے اور جو مشن ہے جو ہم نے جو ہے وہ نیت کی ہوئی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے نفس کی کار تو کرنا پڑے گی اور پھر جو ہے نفس کے خلاف اپنے مشن کو آسل کرنے کے لیے گھر سے تو نکلنا پڑے گا مدینہ مدینہ مرحبا کیا خوبصورت بات کی اس پر مجاہدے کا وزن جب بندہ ڈالتا ہے تو پھر راہ کی درستی کی طرف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے میں یہاں مدینہ کافلے کا ادنان بھی ذکر آیا ہے میں یہاں ذکر کروں کہ رکن مرکزی مریض سے شورا آجی شاہد مدینہ مجھے ان کے ساتھ سفر کیا ہے کہ مدینہ کافلہ یاد آیا ہے اللہ اکمل ہم ادنان بھائی ربو الابل شریف کے دن مجھے یاد آ رہے ہیں شاید ربو الابل شریف کے دن تھے تو اس میں مدینہ کافلے میں سفر کا وہ ہوا جہاں سفر کرنا ہے تو ہم جہاں ہمیں سمت ملی ادنان بھائی وہ جو مسجد تھی اس میں چھت بھی نہیں تھا اللہ اکمل ہم جب وہاں پہنچے تو ہمیں پتا چلا کہ مسجد کے اوپر چھت جہاں وہ نہیں ہے انہوں نے کیا کیا وہ ترپال وغیرہ جہاں وہ اوپر مطلب وہ لگایا ہوا تھا چھت کی جگہ پر یعنی وہ اس سے بچانے کے لیے دھوپ وغیرہ سے بچانے کے لیے تو بہرحال ادنان بھی تین دن کا مدینی کافلہ ہم نے پھر اس مسجد میں کیا لوگ نے شورا بھی ادھر ہی ہم بھی تین دن ادھر جہاں وہ گزارے اور کیا ہی وہ بھی ایک وقت تھا اللہ اکبر شاہ بار صرف آپ کو یاد آ رہے ہیں مجھے تو یاد مجھے اچھی طرح سے یاد ہے صرف کون کون شرکات ہے کچھ اس کا بھی مجھے یاد ہے بارال اللہ رحمت کی نظر فرمائے مدنی کافلے میں زفر کریں انشاءاللہ مدنی کافلہ یہ آپ کو زندگی کا پریکٹیکل جو ہے وہ بتائے گا اور مدنی کافلے کی برکت سے جہاں علم دین سیکھنے کو ملے گا یہ تو پیورٹری بیس بات ہے پی ون ہے دوسری جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جہاں وہ ایڈجسٹبل بن جائے گا ایڈجسٹبل بندہ بڑی ویلیو رکھتا ہے اللہ ہمیں بھی بنا ہے آگے چلتے ہیں جی مجھے پیروں کی کھلییں بہت سٹی رہتی ہیں میجے کی گرمی نہیں ستم ہوتی میجے میں دیٹ گوت رہتی ہے جیازہ مجھے دیٹس کا بتا دی گی اللہ رحمت فرمائے شفاعتہ فرمائے جی عبد المطین اثاری اللہیہ سے بات کر رہا ہوں ما شاء اللہ پرگرام کھلے آنک صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سسلہ ہے اس میں قلیل بھئی سے عرض یہ ہے کہ دانتوں کو جب پیڑا لگ جائے تو اس کا علاج بتا دی جئے اور جب دانتوں میں درد ہو اس کا بھی علاج بتا دی جئے جزاک اللہ خیر آمین آگے چلتے ہیں عبدالقدوس الحسن خان گسرہ جیسے عرض کر رہا ہوں ما شاء اللہ آپ کا پرگرام بہت ہی پیارا ہے اللہ پاک مزید برکتیں آتا فرمائے اور میری سلمان بھائی سے یہ عرض ہے کہ آپ عبدالحبیب بھائی کو کبھی اپنے سلسلے میں شامل فرما دیں ما شاء اللہ اور میری ناد خان بھائی سے یہ عرض ہے کہ آپ ہمیں یہ والا کلام سنا دیں کہ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانان جزا کر اللہ الخیر آمین بڑی مہربانی آباد رہیں خوش رہیں ما شاء اللہ آگے چلتے ہیں جی میں انڈیا کے سہر گجرات سے بات کر رہا ہوں میری لڑکی وہ کان اور کلے کے اندر درد ہے اس کا کوئی بہتر علاج بتائیے اللہ شفا اور سلام دیتا فرمائے آمین جی اکلام کی فرمائش کرنی تھی سرور کہوں کہ مالک اور مولا کہوں تجھے سبحان اللہ جی اللہ آپ کو شفا آتا فرمائے جی میرے نام محمد حسین ملیر خبرہ پار ایک نمبر ناتنہ بائی سے میری مرخواست ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں عرش حق مسند رفعات رسول اللہ کی بہت سبحان اللہ مرحبا آگے چلتے علیل بائی کی بارگاہ میں عرض ہے جس کو دورے پڑھتے ہیں اس کا کوئی روحانی علاج کوئی نقصہ بھی عطا فرما دیجئے دورے کم پڑھیں اور دورے جب پڑھتے ہیں ہاتھ پیرک کی انگلیاں مڑ جاتی ہیں اس کے بارے میں کوئی رہنمائی فرما دیجئے امام محمد اللہ رحمت فرما بھائی جان دورے کم پڑھیں کیوں کہ علاج جاننا چاہتے ہیں دورے نہ پڑھیں یہ تمنا رکھیں مریض کم بیمار کیوں ہو صحتیاب ہو جائے یہ دعا کرنی چاہیے اگر کسی کے مسئلہ ہے بچوں کو فرس آتے جن بچوں کو نمونیا ہو جاتا ہے ان کی بڑی نیجرس پوزیشن اور صورتحال ہوتی اللہ ہم سب کی بچوں کو بھی آفی رضا فرمائے اور بڑوں پر بھی اللہ جہا و کرم فرمائے اس کے بارے بتائی گا میسج بھی لیتا ہوں کال بھی کافی سارے یہ کہہ رہے موروں کے درد کا علاج بتا دیں احمد دردہ بھائی اللہ پیارے کلام کی فرمائش کی ہے مدینہ مدینہ شیخ آسف صاحب ملتان شریف سے عالم تیرا پروانہ یہ کلام سنائیں بڑی مربانی جی امام جامی کا کلام سنوائیں خلیل بھائی سے بہت شکریہ جی زاہد بھائی ہیں نارو وال سے مرحبہ خلیل بھائی کچھ کلام بھی سنائیں پھر آج بھی بتائیں سلو علی حریب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی آلی وسلم سلو اللہ کے مالک مالا کہ ہوں تجھے باغ خرید کا گل زہر باغ ہوں تجھے مجرم اپنے اخو کا سامان کروں شہا یعنی شفی روز جزا کا کہوں تجھے باغ خرید کا گل زہر باغ کہوں تجھے تاہا دیشان والی آ ارشان تیجان والی آ تاہا دیشان والی آ تیجان تیجان والی آ تاہا دیشان والی آ باغ شان تیجان والی آ شان تیرے بلے بلے رب وی در دکھلے شان تیرے بلے رب وی دو رو دکھلے چادرہ بچھانے والے آلے آر چادرہ بچھانے والے آلے آر چادرہ بچھانے والے آر چادرہ بچھانے والے آر کٹا سوڑا نام تیرا سوڑا سوڑا نام تیرا سچائے کلام تیرا آیتا سنانے والے آلے آر آیتا سنانے والے آر آیتا سنانے والے آر آیتا سنانے والے آر سدا بے سہاریانو سدا بے سہاریانو آیتا سھانے والے آر سدا بے سہاریانو آرفkenا لے آر بچھانے والے آر سینے نopf دلانے والے آر 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 نال لانے والے آنے تذکیریں ایام تیرے گھلے سبو شام تیرے تذکیریں ایام تیرے گھلے سبو شام تیرے پادشاہ حلام تیرے قسمتہ جگانے والے آنے قسمتہ جگانے والے آنے جگانے والے آنے دل دیاں سے پوری ہوئے دور میری دوری ہوئے روزت بلانوارے آر روزت بلانوارے آر روزت بلانوارے آر روزت بلانوارے آر دیشانوارے آر عرشان تے جانوارے آر سبحان اللہ ایک اور ایشت نبی میرے دل میں بھی سما جانا ایشت نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی دل میں بھی سما جانا جو روزت بلانوارے آر جو رنگ تھے جامی پر دل میں بھی سما جانا جو روزت بلانوارے آر جو روزت بلانوارے آر مجھ کو بھی سما جانا جو روزت بلانوارے آر جو روزت بلانوارے آر جو روزت بلانوارے آر بھی سما جانا جو روزت بلانوارے آر موسیقی موسیقی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑا پیانا کلام سنا خلیل بھائی کی آواز میں آپ نے اور بڑے پیارے انداز میں سنا یہ انداز ہے دل میں حضور کی محبت بڑھانے والا انداز اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور ذوق اور شوق کے ساتھ سننے کی اللہ سارت نصیب فرمائے آمین چلیں جی خلیل بھائی کچھ علاج بھی بتائیں لوگوں نے پوچھیں مسوروں میں سوجن ہو یا درد ہو داگوں میں درد وغیرہ جسے کہا جاتا ہے یا پیپ آتی ہو تو اس کے لیے ایک مختصر سا علاج یہ ہے پانچ گرام پھٹ کری لے لیں پھٹ کری پھٹ کری یہ اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں تو یہ لے لیجے وائٹ سی ہوتی ہے جیسے کہ وہ ہوتا ہے لمک ہوتا ہے ڈنی ہوتی ہے تو یہ لے کر اس کو ایک گلاس پانی میں گرم کر لیجے پانی میں ڈالیں تو پانی پکے گا تو یہ خود ہی گھل جائے گی پھر اس کے بعد اس کی کلیاں وغیرہ کی جائیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ ہوتا ہے اسی طرح سے کباب خندہ کے نام سے چھوٹے چھوٹے جسے کالی مرس ہوتی ہے اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں تو یہ لے لیے جائیں تو اس کو بھی اگر جسے پیس کر دانتوں پہ ملا جائے تو اس سے انشاءاللہ دانتوں کے درد میں فائدہ ہوتا ہے صدر و شریعہ حضرت مولانا مفتی امجد علی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کباب خندہ کا جو میں نے علاج عرض کیا ہے کسی کے دانت میں درد تھا تو آپ نے ان کے لیے یہ ارشاد فرمائے تھا یوں یہ برکت بھی ہے چاہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر دانت میں درد اور روحانی علاج کے طور پر عرض کر دیتا ہوں اگر سخت شدید درد ہے تو سورہ قریش اکیس بار پڑھنی ہے اور ہر مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھیں شروع جب یہ آیت یہ جب سورہ مبارکہ شروع کرنے تو ہر بار بسم اللہ شریف پڑھنی ہے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے ٹوانٹی ون ٹائم یہ سورہ مبارکہ کو اور پھر نمک پر دم کر کے پھر اس نمک کو دانتوں پر ملا جائے تو انشاءاللہ دانتوں کے درمیان رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی فائدہ حاصل ہوگا اسی طرح سے پیروں کی تلیاں جلتی ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے کھانے پینے پر غور کر لیا جائے کہ کھا پی کیا رہے ہیں عمومن عام طور سے کھانے پینے سے ہی زیادہ معاملات خراب ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ کھانے ہی سے ہی مندہ بیمار ہوتا ہے اور کھانے سے ہی ٹھیک ہوتا ہے وہ کھانوں پر غور کر لیا جائے تو اس کے لیے ایک آسان سا علاج یہ ہے کہ اناب آپ لے لیں بیر کی طرح چھوٹے چھوٹے دانے سے ہوتے ہیں یہ لے کر پانچ ساعت دانے رات کو پانی میں بھی گھولیں صبح اس کو پی لیں ورنہ ملیٹھی اور صوف اور ملیٹھی صوف ان دونوں چیزوں کو آپ پیس لیں ہم مزل لے کر جیسے پچاس پچاس گرام تو اس کو بھی اگر کھانے کے بعد آدھی آدھی چمت استعمال کر لے تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اس حوالے سے فرمایا تو اس طرح کے جو امراض ہوتے ہیں جس میں کچھ ایمرجنسی کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں بقاعدہ علاج کروانا چاہیے تو خدا نہ خاصتہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑی بات نہ ہو جائے تو اس لیے اس کو چھوٹا نہ لیں اور اس کو بقاعدہ چیک اپ کرا کر اس مسئلے کے حل کے طرف جانا چاہیے بارہ لے کے علاج ارس کر دیتا ہوں کہ جو خوشک دھنیا ہوتا ہے گھروں میں استعمال میں آتا ہے ہمسالن وغیرہ میں لوگ استعمال کرتے ہیں تو یہ لے کر ایک چمچ اس کا پھانک لیا جائے تو انشاءاللہ از و جل یعنی ایک چمچ پانی سے اس کو کھا لیا جائے تو انشاءاللہ یہ اس حوالے سے دل کی دھڑکن جو تیز ہو جاتی ہے عام طور سے تو اس حوالے سے مفید ہے صبح و شام ایک ایک چھوٹی چمچ اس کو لیا جا سکتا ہے اور اسی طرح سے کان بلے میں درد ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ اسباب پر غور کر لیں کیا وجہ تھی کس وجہ سے اس طرح سے ہو رہا ہے تو غور فکر کریں گے تو کچھ کھانے پینے کے معاملات یا اس طرح کے تو جو بھی ہے اس کو دیکھ لیا جائے اس کے بعد ہی اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اللہ کریم صحت و تندرسی ادا فرمائے گلے میں جلن ہے تو گلے میں جلن رہتی ہے تیضابیت کی وجہ سے غالباً شاید یہ ہو تو اس کے لیے بھی کھانے پینے پر دیکھ لیا جائے تیز مرچ مسالوں سے بچا جائے جن کو میدے میں تیضابیت ہے بتا رہے تھے کہ گرمی ہے یا اسی طرح سے گلے کے اندر جو اوپر بخارات اٹھتے ہیں تیضابیت کے گلے میں پھر اس طرح سے اکلیف محسوس ہوتی ہے تو کھیرہ کھائیں ککڑی کھائیں عمرود استعمال کریں اور اسی طرح سے جو کا دلیا استعمال کریں انجیر اس حوالے سے فائدہ کرے گی اور لوکی کھائیں ٹنڈے کھائیں تو رہی کھائیں لوکی کا جوس پی لیں لوکی جیسے پچاس گرام لے کر اس میں تھوڑا پانی ڈال کر اس کو جوسر میں ڈال کر گرائنڈ کر لیں اور پھر اگر کوئی بی پی کا مسئلہ نہیں ہے تو تھوڑا سا نمک ڈال لیں یا پھر کوئی میٹھا ڈالنا چاہیے ویسے ہی فائدہ مند رہے گا بغیر اس کے تو اس کو پی لیں تو یہ تعدابیت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے لوکی شریف یہ بلینڈر میں ڈالنا پڑے گا اس کو جوسر میں ڈالیں گے تو وہ تو پانی کے ساتھ نہیں جائے گا بلینڈر اس کے لیے جوسر بلینڈر اس کے لیے ساتھ ساتھ لفظ وہ چلتا ہے وہ ایک ہی مشین ہوتی ہے وہ جوسر بھی ہوتی ہے اور بلینڈر بھی ہوتی ہے دوبارہ جو خلیل بھائی اب بتا رہے ہیں تو اس کو لوکی کو پانی میں ڈال کے پانی اور لوکی دونوں کو وہ کرنا پڑے گا ایسا ہی ہے وہ پھر بلینڈر میں کام ہو گئی جنہیں بھائی اللہ رحمت فرمائے اسی طرح سے مہروں کے درد کے حوالے سے تو مہروں کے درد کے اس کے مختلف وجواد ہوتی ہیں تو کیا وجہ ہیں کیوں ہیں کیسے ہیں تو اس کو بقاعدہ کسی اچھے طبیب کو دکھا کر اس کا پروپر علاج کروایا جائے ویسے چونکہ عام طور سے زیادہ تر ہوتا ہے اس طرح سے ہے کہ یا تو کمزوری ہوتی ہے جسمانی کمزوری ہوتی ہے تو وہ کمزوری کے اعتبار سے کچھ دوائیں دی جاتی ہیں تو وہ کمزوری دور ہوگی تو یہ معاملہ بہتر ہو جاتا ہے بعض اوقات کوئی اس میں ورم ہوتا ہے کوئی سوجن ہوتی ہے تو پہلے اس کا علاج کروانا ہوتا ہے یا پھر اس کے علاوہ اور بھی دیکھر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں تو یہ مہروں وغیرہ کا علاج یہ تھوڑا سا نازک ہوتا ہے تو کسی اچھے طبیب سے آپ اس کا علاج کروائیں بقاعدہ اور بعض لوگ جو ہے وہ جب مالش وغیرہ کرواتے ہیں کمر کی تو گھر میں بچوں کو کہتے ہیں کہ وہ کمر بے چڑ جاؤ تو اس وجہ سے بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اٹھنے بیٹھنے میں احتیاط نہیں کی جاتی ہے یا میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کا پڑا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ کمر درد کا ایک بہت بڑا تعلق جو ہے وہ اس سے ہے کہ بندہ جب بیٹھ کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی پوزیشن ٹھیک نہیں لیتا ٹھیک انداز سے کھڑا نہیں ہوتا ٹھیک انداز سے وزن نہیں اٹھاتے تو پھر یہ اس طرح کے مسائل ہوتا ہے یا پھر پین کلر دوائیں کھا کھا کر بھی یہ مہروں کے مسائل اس طرح کے ہو جاتے ہیں اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے تو باقی سے اچھے طبیب سے اس کا علاج کروانی جئے اللہ کریم خیر و آفیت والا معاملہ فرمائے آمین بال پتلے ہو گئے تو اس کے لیے کسٹر آئل آپ پچاس گرام لے لیں اور سو گرام جو ہے آپ کوکونٹ آئل لے لیں کھوپرے کا تل سو گرام اور پچاس گرام کسٹر آئل ان کو مکس کر کے اس کو بالوں میں لگایا جائے تو انشاءاللہ بال گھنے بھی ہوں گے اور بال میں جو پتلے ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے ہیں انشاءاللہ مرحبا ماشاءاللہ چلیں جی علاج بھی ہو گئے اللہ بیماروں کو شفا اور صحت اور سلامتی نصیف فرمائے آفیت اللہ کریمہ ہم سب کو اطاہ فرمائے گھڑی بتا رہی ہے وقت جہاں وہ اختلام کی جانب جا رہا ہے اور منقبت امام غزالی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تو آخری بات آج کے پروگرام کی میں ارز کرتا ہوں پھر اس پہ نکنشورہ سے ہم جہاں وہ کومنٹ لیتے ہیں اور پھر آگے منقبت تر بڑھتے ہیں حضرت شیخ اول حسن شازری رحمت اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو بیان کیا ہے لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جہاں دیکھا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابِ موسیٰ علیہ السلام اور جنابِ عیسیٰ علیہ السلام سے جہاں وہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت میں غزالی جیسا کوئی علم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ایسے پسندیدہ بنے اور پھر آقا کریم نے بھی ان کو جہاں وہ کیسے جہاں وہ قبول فرمایا تو ہماری بھی زندگی میں ایک چیز جہاں وہ ایڈ ہو جائے کہ ہم بھی حضور کی پسند والے جو افراد ہیں ان میں شامل ہو جائے کیا فرمایے جائے دیکھیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہو جائے تو میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جو ہمارے دل میں ہے اور ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے اس میں اضافے کے لیے کوشش کرنا ہو گئی اور محبتِ رسول میں اضافے کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے گا تو محبتِ رسول عشقِ رسول میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا اور یہی اتباعِ سنت جو ہے وہ نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند دیدہ بننے کا ذریعہ بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت پر عمل کرنے کا حکم بھی اشاث رمایا اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ وسلم کی جو ہسٹری ہے اس کے اندر بھی ایک چیز جو واضح طور پر نظر آتی ہے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کیا کرتے تھے اور ویسے تو پیارے آقا علیہ وسلم کی سنتیں بے شمار ہیں جسے اپنی زندگی پر نافذ کرنا ہے اس میں ایک اخلاص بھی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی سنت ہے اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ اخلاص کے پیکر بھی تھے اور آپ نے اپنی زندگی کے جو سب سے آخری وسیعت کی اس میں تھا کہ آلے قبل اخلاص فرمایا کہ اخلاص کو لازم پکڑ لو اور پھر جو ہے وہ اسی حالت میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا جو انتقال ہوا کہ جو بخاری شریف تھی وہ آپ کے سینے پر تھی اور آپ یہ وسیعت فرما رہے تھے اور اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ ہے حدیث رسول سے محبت اور پھر جو ہے وہ اخلاص کی تلقین اور بخاری شریف کی تو پہلی حدیث پاک جو ہے انم العمال بن نیات ہے کہ عمال کا داروم دار نیتوں پر ہے تو یہ حدیث پاک سے محبت ہے اخلاص کی تلقین ہے اور اسی حالت میں آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے آپ کے فرامین سے کتنی محبت کتنا پیار تھا اور پھر نیکی کی دعوت دینے کے وہ جو پیاری سنت ہے اس کا کیسا پاس تھا کہ آپ لوگوں کو اخلاص کی اور نیکی کی دعوت دیتے ہوئے اس دنیا سے جا رہے ہیں کاش ہمیں بھی سنتوں سے محبت ہو جائے سنتوں کا پیغام عام کرنے سے محبت ہو جائے اور اس کا ذریعہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی کے مدنی مول سے عوستہ رہیں گے خود بھی نیکی کرنے کا موقع ملے گا سنت برعمل کرنے کا موقع ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینے کی بھی سعادت نصیب ہوگی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے آمین 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 مرحبا جی خلیل بھئی منگبت اپنے آقا شیخ حطریق امیر آل سنت دعوت برکاتہ مرحبا کلام پڑھنے کی ساتھ حاصل کرتا ہوں تیرے دل پہ آؤ امام غزاری تیرے دل پہ آؤ امام غزاری تیرا فیض پہ آؤ امام غزاری امام غزاری تیرے دل پہ آؤ 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 امام غزاری امام بزاری لیے خانی جھولی تل پر کھڑا ہو لیے خانی جھولی تل پر کھڑا ہو نامائیو سے جاؤ امام بزاری نامائیو سے جاؤ امام بزاری تیرے دل سے تک میں کیا کاش آقا میں خیرات پاؤ امام بزاری امام تصوف سبب راز دل سے خلاصی میں پاؤ امام بزاری خلاصی میں پاؤ امام بزاری تیرے دل پر آؤ امام بزاری میری روح بیمار تیرے دل پر آؤ بزاری فرزاری جیچو دل پھرر بزاری امام بزاری امام بزاری امام بزاری امام بزاری کرم میں خدا کی عبادت کرم میں شفت کردوں خدا کی عبادت کی لذت میں پاؤں ایمام وزاری تیرا فیض پاؤں ایمام وزاری کرم ایسا کر دو کہ سجدوں کا میں بھی شہلوک ہوں ایمام وزاری تو ایسا گمائش کہ حق میں نہ رگزے بتاپنا پاؤں ایمام وزاری تیری دین خدمات اللہ اکبر تیری دین خدمات اللہ اکبر میں قرمان جاؤں ایمام وزاری مانی میں قرمان جاؤں ایمام وزاری کرم واب تیرہ لت کرم واب تیرہ لت کرم واب تیرہ لت کرم واب تیرہ لت ایمام وزاری مانی میں قرمان جاؤں ایمام وزاری تیرے دل پہ آؤں ایمام وزاری ایمام وزاری ایمام وزاری مانی میں قرمان جاؤں ایمام وزاری سن لوں ایمام وزاری ایمام وزاری ایمام وزاری ایمام وزاری دلپا مانی میں قرمان Hur خوصلہ ہمیں کاشم آغا شرم جب ان کی آمد ہو اور رہ جیسا بے ان کی شوق قط پیلا خوصلہ ہم جسے خید مت کے کود سیزن کے ہارا جا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا خوصلہ ہم شمع ورزے میں بیدا یتبیلا خوصلہ کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے موسیقا موسیقا